جی تو 3 کی پار a over 7 a تو is equal to 1 by 2 تو یہ اکٹھا لکھا جا سکتا ہے 3 over 7 کی پار a is equal to 1 by 2 تو اس کو اگر لکھنا ہو 7 over 3 تو لکھ سکتے ہیں power a ہی رہے گی لیکن دوسری سائٹ جو ہے وہ 2 by 1 ہو جائے گی 2 ہو جائے ٹھیک ہے 2 over 1 2 ہے تو دونوں طرف لاغ دیا تو a ساتھ میں آگیا log 7 over 3 is equal to log 2 تو یہاں سے a نکالا ہے تو log 7 over 3 کو لکھ سکتے ہیں log 7 minus log 3 تو یہ a آگیا log 2 over log 7 minus log 3 log 2 کی ویلیو پٹ کر دیں گے log 7 minus log 3 simplify کریں گے تو a کی ویلیو نکل آئے گی اب یہ والی ویلیو آپ اس final expression کسی ایک میں equation 1 میں پٹ کر دیں چاہے 2 میں پٹ کر دیں جو دو equations بنائی ہوئی ہیں یہ finally بی آور 3 کی پار a is equal to 1 by 2 تو اس میں a کی جگہ ویلیو پٹ کر دیں گے بی کی ویلیو یہاں سے نکل آئے گی تو یہ a اور b نکال لیا ہم نے اب theta greater than ہوگا maximum اب limit میں theta کی نئی limit set کرنے لگاؤں پہلے تھی theta کی limit greater than b but less than infinity اب جب a b ہمارے پاس نئے نکل آئے ہیں تو theta کی اب limit ہوگی maximum of 1.2857 3.47 1.64 2.3 4.89 تو ultimately اس میں maximum value 4.8 تو theta greater than 4.89 ہوگا تو اب جب theta کی limit یہاں پہ value لکھیں گے اس کو میں نے نا w کہہ دیا general limit رکھ دی theta جیسے پہلے b تھا اب میں نے اس کو w کہہ دیا یعنی general limit suppose کر لی less than infinity جب میں ساری expression solve کر لوں گا تو اس کے بعد میں w کی value end پہ put کر دوں گا تو likelihood function پھر اس میں posterior آپ find کرنے لگاؤں posterior آپ نے پہلے develop کی ہوئی ہے اس میں مجھے explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ pf of theta given تھا likelihood function minus infinity سے infinity جہاں لیکن lower limit کیا ہم نے decide کی ہے w preto کی lower limit پہلے b تھی اب جب sample information incorporate ہوگی ہوگی تو اس کی help سے ہم نے ویسے تو 4.89 آئے گا لیکن میں general limit w put کر رہا ہوں تاکہ سارے result نکل آئے general limit کے ساتھ result لکھنا آسان ہوتا ہے as compared to constant limit so یہ آپ کے پاس سار آگیا posterior b preto ہی بنی alpha پہلے تھا a b کی a over theta کی power a plus one اب آجائے alpha b کی جگہ just w آئے گا اور a کی جگہ alpha آجائے گا so alpha n plus a ہوگا وہ ہم start میں suppose کر کے آئے ہیں اور alpha 4 plus a کی value put کر دیں alpha تو اب آپ نے posterior mean find کرنا ہے تو posterior mean is nothing only the integration with respect to d theta تو w سے infinity theta اور یہ value put کی اس کو integrate کیا integrate کر کے سار answer آگیا آپ کے پاس end پہ جا کے جو answer بنے گا اس کی جگہ w put کر دیں گے اور posterior upper quality find کر نے تو w سے q3 تک لکھیں گے ایک منٹ hold hello hello جی تو پوستیریر اپر کوالٹائل فائنڈ کرنے دیکھیں پوستیریر اپر کوالٹائل ہو یا اپر کوالٹائل پرائر کا ہو سامپل کا ہو جو بھی ڈسٹیبیوشن ہے اس کو لور لیمٹ سے کیو تھری تک انٹیگریٹ کریں گے تو تین بٹے چار آئے گا وہ پہلے ابھی کیا ہے ہم نے تو جسٹ فنکشن وہ پوستیریر ہے تو پوستیریر والا فنکشن لکھ دینا ہے پرائر ہے تو پرائر والا فنکشن یہ بھی سارا سالو کیا اینڈ پہ و کی ویلیو میں نے پوٹ کر دی اس کے بعد پوستیریر میڈین تو و سے ایم تک ون بائی ٹو رکھ کے یہ بھی فائنڈ کر لیا پھر پوستیریر لور کوالٹائل تو و سے کیو ون تک رکھا تو ون بائی فور اور اس سے بھی ویلیو فائنڈ ہو جائے گی پھر پوستیریر دی سیون دی سیون ہے دی سائل تو و سے دی سیون تک انٹیگریٹ کریں گے تو یہ سیون بائی ٹین آئے گا سیونٹی پرسنٹ ڈی سیون ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ تو یہ سیونٹی پرسنٹ کو سیون آور ٹین لکھ سکتے ہیں تو یہ جناب ساری انفرمیشن آپ کے پاس پوستیریر سیونٹیت پرسنٹائل فائنڈ کرنا ہے تو وہ بھی کیا ہوا ہے یہ ساری انفرمیشن ہائیس دینسٹی ریجن میں یہ آن کیمپس کلاس میں ڈسکس کروں گا اب یہ پہلا پویسٹن ہے پریکٹس اگزیم کے لیے یہ بھی میں نے جنرل تھیرم کروایا ہوا ہے اس میں کیو ایل ایف ایبسلیوٹ ایرر لاس فنکشن پی ایل ایف اس یوزڈ انڈ یہ سکیر ایرر لاس فنکشن یہ چار پانچ لاس فنکشن یوز کر کے بیز ایسٹی میٹر فائنڈ کرنے آپ نے پھر کویسٹن نمبر فور میں بھی اسی طرح کا تھیٹا ای ریز پارٹ مائنس تھیٹا ایکس فائنڈ جیفری پرائر یہ کروائے ہوئے ہیں جیفری پرائر میں نے اور اس کے بعد پائیسون ہے پائیسون کے ساتھ گیمہ ہے تو اس سے فائنڈ بیز ایسٹی میٹر یہ ابھی میں نے پریڈکٹر نہیں کروائے پریڈکشن نہیں میں نے ابھی کروائی پریڈکشن جب کلاس ہوگی نا ہماری پہلی ایدھر آن کمپس کلاس تو اس میں پریڈکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے پھر اس کو یوز کرتے ہوئے اور سیلف کو کرتے ہوئے پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پریزنٹ سیچویشن یہ ہے تو ہماری فیوچر بہیویر جو ہے وہ کیا ہوگا یہ کوئسن نمبر سکس میں نے آپ لوگوں سے میٹ میں سالو کروایا تھا اور پیپر میں چونکہ جب یہ جیفری پرائر نکلوا دی آپ لوگوں نے تو اس لیے میں نے اس سائنمنٹ کو سامیٹ نہیں کرنا لوگ کیا تو یہ جناب آپ کے پاس ہے نائن ٹونٹی پہ آپ کی فریز صاحب کے ساتھ کلاس ہے میٹ والوں کی تو اس لیے میں جہاں پہ اس کو سٹاپ کر رہا ہوں تو یہ دو کوئسن میں نے آرڈی کروائے ہوئے تھے اسی کو ڈسکس کی ہے تاکہ ہو اینڈ کرائی نہ ہو کہ جی آن لائن کلاس میں ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی لہذا دوبارہ پڑھائیں تو میں نے وہ جو پہلے سے ڈسکس کی ہوئی تھی چیزیں وہی ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیں کوئسن ہے تو موسیقی